بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اپنا امتیاز حسین امتیاز اور آج میں موجود ہوں جہاں ریلوے کے ایک حسین گوشے میں یہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس سے حسین گوشہ کیوں کہا کیونکہ یہ پرانے خوشاب کی پاکستان سے پہلے بڑی نمک منڈی رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو اطراف سے نمک لایا جاتا تھا مال گاڑیوں بھر کے کھیوڑا سے اور دوسری لائن جو ہماری وڑچہ سے آتی ہے وہاں نمک کی کانوں سے اور دوسری طرف کھیوڑا کی نمک کی کانوں سے وہ دونوں اطراف سے نمک لا کے یہاں پر کٹھا کیا جاتا تھا اور پھر یہیں سے پورے ملک میں اور دیگر علاقوں میں اس کی ترسیل کے لیے اور یہاں پر نلامی ہوتی تھی اسی نمک کی بولی لگتی تھی اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بڑا عرصہ تک ہم دیکھتے بھی رہے ہیں یہاں پر نمک پھیلا ہوا ہوتا تھا اور یہی مال گدام یا ریلوے کا یہ گڑ سافس اس مقصد کے لیے بہت اہم رہا ہے اور اس کے علاوہ نمک کے علاوہ بھی دیگر یہاں کی جو اجناس یا پروڈیکٹ یا دوسری چیزیں وہ بھی یہاں سے دوسرے علاقوں میں پہنچائی جاتی تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت گوڈز آفیس ریلوے کے شٹ کے قریب کھڑا ہوں اور اسے ویسے عرف عام میں مال گدام بھی کہتے ہیں اور یہی پر جو سامان دور دراز سے گاڑیوں میں بھر کے لائے جاتا اور پھر یہی سے دوبارہ اگر کوئی بوکنگ ہے تو وہ دوبارہ سامان یہی سے بھیجا جاتا لیکن اس سے پہلے بھی یہ جب ریلوے کا نظام نہیں تھا تو جتنی تجارت یا کاروبار تھی کیونکہ دریا ہمارے ساتھ ہے تو کشتیوں کے ذریعے جہازوں کے ذریعے یہ سامان ترسیل ہوتی تھی یہاں سے قیام پاکستان سے پہلے چند جو ہندو اہلکار جنہوں نے اسی مال گدام پر کام کیا اپنے فرائض انجام دیئے ان میں سے چند نام ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں من موہن لال گڑسکرک بال مکنت وزیر چند بابو رام دتا مل بدری نات لالہ ہری چند یہ تقریبا یہ تمام جتنے میں نے نام لے یہ خوشاب کے ہی رہنے والے تھے اور انہوں نے ریلوے کے یہ ملازمین تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال گدام کی حالت زار کیا ہے یہاں پر ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں کوئی گاڑی نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے اس قسم کا یہ مال گدام بالکل خالی ویران پڑا ہے اور یہ بڑے عرصے سے ہے کافی عرصے سے اسی طرح اس کی حالت زار ہے اور یہ عمارت بھی بخدوش ہو چکی ہے جی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے پیج خوشاب ٹریول کو لائک کیجئے فولو کیجئے اس کے علاوہ ویڈیو میں آپ کو ایک لنک دیا گیا ہے یوٹیوب چینل کا اسے بھی آپ سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ